خوست میں سپیشلی جلال آباد میں اور ننگرہار میں یہ کتنے کخوانیوں کو جی ویزے ایشو کرتے ہیں آپ پر کوئی ویزے ایشیزہ بھی ہے کہ یہ ایسی کوئی اور گیم پلائن لگتا آپ کو وہاں پر یہ جو اٹھارا کاؤنسلٹ بنائے ہیں انڈیا میں یہ کون سا کوئی امریکہ تو نہیں نہیں دیکھیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ صرف پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرام میں پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ہمیں کہنا چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ انڈیا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے لیکن دیکھیں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امن ملک ہیں اور ہم جو ہیں انڈیا کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں اور ہم پتہ نہیں اس حکمت عملی سے جو ہے ہم وقت گزار رہے ہیں حالانکہ انڈیا انوالو ہے افغانستان کے اس طرف جو ہے انہوں نے کونسلیٹ بنائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں سے اور آج کل جو دماکے ہو رہے ہیں پشاور کے اندر یا مساجد کے اندر یا یہ جرگوں کے اندر اس میں انڈیا ملوث ہے اس میں مساد ملوث ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے حکمران جو ہے وہ اس بات پہ خاموش ہیں اور اس کا موثر جواب نہیں دے رہے ہیں شنیزی آتے ہیں جی حکمران جماعت کی بھی مائر پر اس وقت ایک پریزنٹیشن موجود میں ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس پوری سیچویشن ہے پاکستان کے لوگ بڑے پریشان ہیں what is exactly is the government doing right now بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں نے ان دونوں بھائیوں کی باتیں سنی تو پاکستان پیپلز پارٹی is heading the government right now اور یہ وہ حکومت ہے جو سولہ کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے یہ جیسے یہ فرما رہے ہیں یہ بالکل درست فرما رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ایک responsible government ہوتے ہوئے ایک democratic government ہوتے ہوئے we will always strive and strike for peace and stability in the region because as we know کہ پاکستان is a nuclear power also if india is a nuclear power تو پاکستان is also a nuclear power and for the peace and stability of the world and the region پاکستان بار بار یہ کہے گا کہ we will fight for peace اور ہمارے حکومت جتنے ان سے اقتامات ہو سکے اور وہ کر رہے ہیں on every level on every forum because we also feel کہ انڈیا کے اپنے internal problems بہت ہیں اور ان کے انقریب elections ہونے والے ہیں ان کے poverty ہے ان کے internal problems بہت ہیں ان کے خالستان کے مسئلے ہیں ان کے internal بھی اتنی اچھی democracy نہیں ہے جو وہ portray کر رہے ہیں اس کا یہ وجود بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے to drive the attention out of india on to pakistan which is they have always done and which is very easy for them and which is a very good game a saleable game in india جو وہ کرتے ہیں ان کے ملک میں یہ شاید سیل ہوتا ہے پاکستان ایک بہت ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان کے ایک ذمہ دار حکومت ہے ذمہ دار فوج ہے تو انڈیا یہ سیل کر سکتا ہے اپنے ملک میں شاہد ان کے politicians کہ یہ اتنا اندرونی problems اور retention اور poverty اگر پاکستان غریب ملک ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسئلے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جیسے ان دونوں بھائیوں نے کہا پاکستان عوام کہ پاکستان کے ساتھ اگر انڈیا سے کم نہیں پر زیادہ capabilities ہر ایک چیز میں موجود ہیں تو we have no reason to be frightened from them اور come under pressure لیکن پاکستان ایک democracy ہے اور پاکستان ایک خط ہے اور اس دنیا میں ایک ام چاہتا ہے پاکستان خود war on terrorism لڑ رہا ہے وہ war on terrorism وہ terrorism کے خلاف ہے ابھی پارلیمنٹ میں پرائی منسٹر صاحب نے جو speech کہی ہے انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ ہم اپنی سوائل کو اپنی سرزمین کو کسی قسم terrorism کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے پاکستان میں خود terrorism کی وجہ سے ہماری economy ہمارے بڑے مسئلے ہیں ہمارے عبام کے مسئلے ہیں جتنی قربانی ہم نے دی ہے دنیا میں کسی ملک نہیں دی بالکل you are right ہمارے leader شہید ہو چکے ہیں پرائی منسٹر سابق وزیراعظم بنظیر بھٹو شہید ہو چکی ہیں پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں میرے خیال میں کسی ملک نے دی ہے پاکستان کی عوام نے قربانیاں دی ہے اور انڈیا کی یہ انٹرنل مسئلے ہیں انڈیا ابھی تک آپ کو کوئی proof نہیں دے سکا آپ کی involvement میں آپ کی حکومت نے ان سے proof مانگا ہے پر ابھی تک انہوں نے آپ کو کوئی ایسے creditable proof نہیں دیا کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرید کوٹ میں کہاں سہدہ ہوا اور اس سارے سٹوری میں وہ بھی وہ بھی بھی سٹوری میں آسلائی that man was kidnapped by the raw agency from نیپال اس کا پورا ایک اصلاح بنا ہو جی اور انڈیا ملک میں دیموکریسی فلارش ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہیں آپ کے ملک اور عوام کو ایک ترقی کی طرف نہیں دیکھ سکتی ہیں it has always been our rival اور یہ ایک ٹائم ہے جو انہوں نے دنیا سے سمپثی گین کرنے کے لیے اور یہ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں بٹ بی آر شور کہ دیز ٹیکٹکس ویل فیل اچھا ایک مجھے چیز بتائیں اس سے پہلے کہیں بریک لیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میڈیا نے بھی ایک رول پلے کیا ایکزاکٹلی اور ہم پاکسان میڈیا نے بھی ایک رول پلے کیا لیکن آپ کی میڈیا پاوزیٹیو رول پلے کر رہی ہے ہماری میڈیا جی پاوزیٹیو ہے ہمیشہ دنیا وہ پروپاگیٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو چند چیزوں کے پر میں بات کر رہا چاہوں کہ مثال کے طور پر ابھی جس طریقے سے پورے کی پوری سیچویشن ڈیویلپ ہوئی اور سارا کچھ ہوا اور ایک جذباتی بات ہوتی ہے ایک عوامی ایک میڈیا کا ایک انڈین جو ایک پروپاگیٹ کیا اور جس طرح سے انہوں نے سمپتھی زین کی ویسٹ کی جس طرح سے انہوں نے اپنے ایک ایک کاؤس کو ایک اشیو کو مارکٹ کیا پرموٹ کیا اور وہ پرموٹ کیا اور وہ پرموٹ کیا جس طرح سے یہ پرموٹ کیا جس طرح سے یون سکریری کاؤنسل تو اس میں ہمیشہ سے جب ہی ہوتا ہے چھینہ ویٹو کرتا ہے ہمیشہ چائنہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے اس دفعہ کیوں یہ ہوا کہ دیکھیں یہ جو یہ ہماری حکومت کی کوئی ایک نہیں آپ کی حکومت کی کمزوری تو کسی طرح سے ہمیں نہیں نظر آتی اگر آپ ہمیں بتائیں جیسے یہ انڈیا کے یہ کاؤنسلیٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو اتنے نیومرس کاؤنسلیٹس آن دو بورڈر جہاں سے اس صوبے سے میں بھی بلونگ کرتی ہوں تو till this date if we ask the Indian میڈیا کہ آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ وہاں پر وہاں تو اس خطے میں تو ویسے ہی بد امنی ہے اور آگ لگی ہوئی ہے آپ کے کاؤنسلیٹس وہاں کیا کردار ادا کر رہے ہیں تو بھی ایک نہیں دو نہیں اٹھارہ and now we will کٹیگوریکلی ہم یہ کہیں گے کہ انڈین انوالومنٹ ہمارے ہر سیوسائیڈل اور بام اٹیکس میں ہوئی ہے کیونکہ یہاں تو بہت بہت قسم کے there are different grades and variations of people and situations involved تو we as being the government of پاکستان are going to say this کہ انڈین انوالومنٹ has always been there in پاکستان on the negative sides اور ہمیشہ زیادہ تر اٹیکس میں ان کا جو سبسر حد میں ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہے اور what else ساتھ ان کے یہ اتنے کانسلیٹس وہاں پر کیا کر رہے ہیں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا نے اور ہماری حکومت نے ایک پوزیٹیف کردار ادا کیا ہے we forgive so many things in the larger interest of the region and of the world and of south east asia and of the region ہم نے بہت چیزیں forgive کی ہے آپ کی حکومت کو پتا تھا آپ کی ایجنسی کو پتا تھا آپ کی ما شاء اللہ حکومت اور ایجنسی کسی سے کم نہیں ہے پر to have in the larger interest انڈین عوام کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے to have stability تو this is مطلب انڈین جو مارکٹ جو انہوں نے یہ بنایا ہے اور انہوں نے جو اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں this is a very wrong situation that they are creating مجھے بتائیں میں آپ سے ایک ریکیسٹ بھی کروں گا اور بلکہ میں کوششن کروں گا لیکن ہم بریک لیں گا لیکن لیکن میں ریale سے تعلق تھا اور تھام بھارتی بھارتی اگر بھارتی بھارتی مجھے اگر گر الممن نیوکاز ہم بعد المنت پھر تو مسلمان میں تو یہ ہمیں ڈر بر نہیں لگتا ہے ان چیزوں سے دوسری میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں اس پر کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگ ضرور آپ لوگ کارلیمنٹرینز ہیں آپ جا کے ان کو کہیں کہ جناب ایک سرٹن فنڈ قائم کیا جائے بکوز ونہیں 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 اور میڈیا میں سب یہ نہیں کہہ رہا کہ تیلیویشن چینل یا ریڈیو چینل یا اخبارات یا رسالہ یا یوٹیوب سب کچھ کہ we need a lot of guidance a lot of direction and we need a focus اور بیٹھ کے قوم کا direction کا تائجن کرے گے یوت کیا ہم بات کرتے ہیں میں پروگرام کرتا ہوں یوت کیا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہمیں direction کیا بتائیں آپ وہ تو وہ اس قسم کی جاز کا رڈر غائب کرتے ہیں تو اس کو در سیدھا تھوڑی نہیں سکتا ہو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ we'll just take a break here جی break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسمہ باب جہانگیر ایم اے ہیں باکستان پیپلس پارڈی سے گارمنٹ کی نمائنگی کری ہیں یہاں پر ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب کامران خان ایم اے ہیں فاٹا سے تو فاٹا اس لئے کہوں گا کہ تقریباً یہ سارا کے سارا علاقہ ایکی طرح ہے اور زید حامد جو کہ ایک defense analyst ہے گفتگو جاری رہے گی